موسیقی 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 team we got plastic surgeons we got vascular surgeons chest surgeons you name a speciality and that is present over here and of course with the strong help from our chief of army staff and commander 11 core whatever we desire we just tell them and the next day we get that thing with us and our young people their moral naturally because you interact with them day to day basis one on one basis how high their moral is now? Alhamdulillah it's very high and if we tell them that if we tell them that if we tell them that you have a limb and we show them a photograph that you can run like that then he will say sir I will go back to my unit this is the state of morale Risa what message would you like to give to the audiences اور جو ہمارے ملک میں اس وقت ہم ایک دہشتگردوں کے خلاف جنگ لڑھ رہے ہیں اور ہم نے ضربے عظم کے بڑے ہی سکسیسفل ریزلٹس دیکھے ہیں اور اس کا آخری مرحلے میں فائنل ایک سٹیج پر آنا ہی ایٹسیلف ایک بہت یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کو شکست دی ہے ملک سے دہشتگردی ختم کرنے کے لیے how determined is the army? the army is الحمدللہ extremely determined and as our chief of army staff has repeatedly said and I quote him that inshallah we will try our level best to remove even the last terrorists from this land inshallah برگیری صاحب ایک اور چیز جو وادیت تیرہ میں جو ان کے obstacle areas کے کچھ patients کیونکہ یہاں پر بھی آئے ہیں overnight جو clear کرنے کے لیے ائی ڈیز ہم نے وہاں پر جا کے on ground situation دیکھی اور جس طرح سے ائی ڈیز place کیے گئے ہیں ایک چھوٹے سے scale کے راستے پر تقریبا 15-20 ائی ڈیز place کیے جاتے تھے یہ وہ تمام ان میں وہ patients پر ہیں جی ان میں maximum وہی لوگ maximum وہی maximum وہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھی thank you so much برگیری صاحب بہت شکریہ اب ہم فردر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ areas جب clear کیے جائے تھے ہماری جوانوں کی طرف سے ہماری جوان جب ان areas کو clear کر رہے تھے تو وہاں پر ائی ڈیز کی موجودگی بھی تھی اس چھوٹے سی area میں تقریبا کہا جاتا تھا کہ جی بہت پندرہ بیس ایک چھوٹے سے area میں ایک چھوٹے سے area میں پندرہ بیس ائی ڈیز وہاں پر ان کی موجودگی ہوتی تھی اور ائی ڈیز بھی بہت مختلف قسم کے ائی ڈیز جس میں بالکل پتا نہ چلے بطھنوں کو جس طرح سے اوپر وہ بتاتے تھے کہ اوپر نرم بالکل بطھر کے آپ step کریں اور وہ فوراں explode کرتا ہے ہمارے یہ نوجوان ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ انہیں ایڈیز کو کلیر کرتے ہوئے اسپیشلی ان کے جو ٹریننگ کیمپس تھے وہ جو آپسٹیکل جو لونگ کوس تھا اس ایڈیز کو ان ایڈیز کو کلیر کرتے ہوئے وہیں آئی ڈیز کی کچھ موجود کی تھی اور آئی ڈیز وہاں پر ان کو ڈیفیوز کرتے کرتے وہ ایکسپلوڈ کی آئی ڈیز اس کے نتیجے میں ان کو کتنی یہاں پر انجریز آئی ہیں آج ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بریگیڈیا مستنصر صاحب بریگیڈیا صاحب سے بھی ہم کچھ بات کریں گے ان پیشنس کے حوالے سے ان انجرد ہمارے فوجی جوان یہ بانہ سے ہیں اور یہ بھی کل جو آئی ڈی جس علاقے میں آج آپ کہے ہوئے تھے اس علاقے میں ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوئی تھی جس کے ٹریننگ کیم کے ساتھ یہ کل ان کی 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 بات چاہوں گی کہ میں سے بات بھی کروں آز سلام علیکم سلام آپ پوست تھے پر آگے جانے کا آرڈر ملا آگے جا کے دوسرے دن ہمارے اوپر آٹیک آیا تھا چھوٹے آئی کافی بلکل میں سامنے چھاتی گولی کھائی اور اپنا بدلہ میں نے خود لیا اور اس کے بعد انہوں نے بکار آئی ہم نے بکار آئی ہمارے چار بند شہید ہوئے تو انہوں کے ہم نے دس مار رہے تھے اس کے بعد پھر وہ بھاگ گئے تھے اور ان دہشتگردوں کی جانب سے بڑے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد استعمال کیا تھا بارودی مواد انہوں نے بہت زیادہ استعمال کی تھا چھوٹے ہاتھی اور کم استعمال کر رہے تھے ارپی جی سیغان کے گولے زیادہ استعمال کر رہے تھے زیند عبدیم صاحب کیا کہیں گے آپ نے جھاتی پہ گولی کھائی ہے لیکن دہشتگردوں کو ملک سے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے کتنی پورازم ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں صحیح دے دوبارہ اسی جگہ پہ جائیں گے اور اپنا جگہ دوبارہ پھر بدلہ لیں گے آپ بدلہ لیں گے اب میں اپنی جگہ پہ جا گے پوسٹ ہو جاؤ گا اید پر کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے گھروانوں کو اپنے دوستوں کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا جو جدر بھی خوش رہے اپنے فوجی بھائیوں کے لئے دعا کرے اپنی جنگ جاید میں کامیاب ہو جائیں بہت شکریہ رسول عبدین صاحب اللہ تعالی آپ کو صحت دے برگیڈی صاحب یہ یقینا یہ جو ہمارے جوان فوجی جوان ہیں انجد صاحب وہ یہ جو ایریاز ہم نے وزٹ کی ہیں اس میں ہی انجر ہو اس کو کلیر کر رہے تھے یہ پوری ایک پارٹی تھی اور ساری ایک پرسند ساری ایکسپلوجن ہوا سیکس سیون پیپل چھے سات لوگ سات لوگ تھے اور ان کو لے کر آیا گیا فوران امرجنسی میں جن میں دو شہید ہو گئے تھے اور باقی انجر تھے ہمارے پاس اور یہ جو ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس نویت کہ یہ تمام ایک ایکوپمنٹ اور یہ ایمونیشن اور یہ ویپنز دہشتگردوں کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے پرکیری صاحب ہم وہاں پر موجود ہو تمام وہ چیزیں دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ٹیکنکلی دہشتگردوں کو ٹریننگ جو ہے وہ دیے جا رہی ہوگی کہیں سے کیونکہ مطلب ایک لوکلز وہاں کے اس طرح سے راکٹ لانچز کا استعمال یا آئی ڈی اور جس طرح سے وہ ایمونیشن بناتے تھے یہاں وہاں پر لوکلز تو اس کے پیچھے کسی بہت بڑا ہاتھ لگتا بہت منظم ایک کاروائی لگتا مست بھی کیونکہ وہاں بہت 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 دیفنیٹلی بہت میں امجا صاحب سے بھی چاہوں گے کہ تھوڑی بات کریں امجا صاحب السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امجا صاحب کے حوصلے ابھی بھی کتنے بلند ہیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل ماشاء اللہ سے ٹھیک ہیں امجا صاحب مجھے بتائیں کہ ضرب عزب کے ذریعے ہی پاکستان سے دہشت گردوں کے ٹھکانے اور ایک ایک آخری دہشت گرد تک کو ختم کیا جائے جی سار بہت شکریہ امجا صاحب ان فوجی جوان کا تعلق کدھر سے یہ بھی وہی اچھا دتخیل میں اچھا بلونی امپوٹیشن یہاں ہوئی بھی ہے آپ دیکھیں یہ ان کی لور لگ نہیں یہ بھی ریسنٹ لی آئے یہ ففت آف جولائی کو مونیر احمد صاحب ففت جولائی کو یہاں پر آئے ہیں دتخیل میں پوسٹ تھے اور ان کی انجری آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مونیر صاحب سلام ملکم کیسے ہیں مونیر صاحب ٹھیک 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 تہشت گردوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں آپ انشاءاللہ ڈٹ دشگرد وہاں موجود ہے ان کے خلاب انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے آخری دشت گرد تک مونیر صاحب نے کہا کہ آخری دشت گرد تک ہم لڑتے رہیں گے اور جلدی سے یہ تمام ہمارے فوجی جوان ہیں چاہتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ جا کے دشت گردوں کا مقابلہ کریں جت میں دشت گرد بج گئے ان کا مقابلہ کریں ان کو کمپلیٹ ختم کریں اید پر کیا پیغان دیں گے ایدانو علیہ اگر جو میرے دوست دشت گردوں کے خلاب لڑ رہے ہیں اگر میرے آواز سن رہے ہیں تو میرا یہ پیغان ہے کیوں ان کے اخری سانس ہماری آم فورس ہمارے ہمارے سولجرز کا جس طرح مرال نظر آتا ہے جس طرح ان کا کانفیڈنس نظر آتا ہے جس طرح سٹامنو نظر آتا ہے ہاتھ آف ٹو دیم اتنی انجریز کے بعد بھی ان کی حسلے بلند ہیں باہمت ہمارے جوان جو پاکستانی کو ایک محفوظ نگی دینے کے لیے ان کی راتیں ان کی صبح ان کی شامی محفوظ بنانے کے لیے دن رات بورڈرز پر دن رات دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایک سکون کی نیم لے سکیں یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے پاکستانیوں کے لیے یہ مالیکم السلام کیا حال جانی زائد حسین صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی خیبر ایجنسی میں پوستٹ تھے آپ جی خیبر ایجنسی مرال ابھی بھی ہائے ہے ہمت ابھی بھی بلند ہے الحمدللہ جب ہم برتی ہوتے ہیں تو یہی چیز لے کے ہم ساتھ آتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک جب تک سانس ہوگی تو ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تو آج زکمی ہوں تو انشاءاللہ بس اس کے بعد میری لڑائی ختم نہیں اللہ پاک سے یہ سوال ہے زکمی تو ہو گئے ٹھیک ہے لیکن جلدی سے صحت دے دے تندرست بنا دے دوبارہ ہم اسی دشمن کے ساتھ لڑیں اپنا بدلہ لیں اور اسی دشمن کو اپنے پاکستان نہ ہو کے پاکستان میں قدم رکھیں کیا بات ہے زائد حسین صاحب کہتے ہیں دشمن گندی نگاہ سے بھی پاکستان کو نہ دیکھے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جلدی سے ان کو ٹھیک کرے تاکہ یہ واپس جائیں اور دیشتگردوں کو ختم کریں ملک سے ان کو دھکے دے کر نکالیں اور تاکہ وہ نیکس ٹائم ہمارے پاکستان کا رخ کرنے کی سوچیں بنا زائد حسین صاحب عید پہ پیغام کیا دیں گے اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو اپنے چاہنے والوں کو اور وہ تمام پاکستانیوں کو جو آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ میں کھڑے بس ہم سب کو عید مبارک کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں عید تو آتی رہتی ہر سال عید ہوتی ہے عید کا اتنا مسئلہ نہیں ہمارے لئے دعا کریں دلیر بیٹے ہم ان سے بات کریں گے یہاں پر اکرام فیصل صاحب ہیں جو کہ پانچ جولائے کو یہاں پر داخل ہوئے ہیں اکرام صاحب مجھے بتائیں آپ دتا خیل میں پوسٹ تھے جی اچھا اور آپ کو جو انجریز آئی ہیں وہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا ہم دشانہ کے لئے مقابلے کے لئے جا رہا تھے صبح تقریبا ساڑھے تین بجے بلاسٹ ہوا تھا صبح کتنے بجے بلاسٹ ساڑھے تین بجے ساڑھے تین بجے صبح بلاسٹ ہوا تھا اور جہاں پر آپ پوسٹ تھے وہاں پر دہشت کر دوں گے موجودگی موجودگی کا تو نہیں پتا گاؤں تھا تقریبا جی ادرہ میں آرڈر ملا تھا کہ آپ لوگ نے جانا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے جو یہاں میں ان کے نزدیک جو اس پارڈی پہ 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 ساڑھے تین کے قریب آئی ڈی پھٹ گئی ساتھ میں میرے ساتھ زخمی ہو گئے اور تین شہید ہو گئے کتنے اور کتنے زخم ہو تھے آپ کے ساتھ جو ادھر میرے ساتھ آئے ہیں وہ دو لیدہ آئی ٹی سی روم ہیں اور میں تین شہید ہو ہیں اکرام صاحب اور آپ ناک پہ چھوٹ آئی آنکھوں میں بھی جی ایک آنکھ جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے دوسری جو ہے اس میں دکھائی نہیں دیتا اس میں دکھائی نہیں دیرہا اچھا مجھے بتائیں اکرام صاحب ایت پھر کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے چاہنے میرا یہی پیغام ہے خاص کر اپنے فوجی بھائیوں کے لیے جو دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ آخری دم تک لڑتے رہنا جو ایک بھی دشمن بچا اس کو بھی ختم کرنا پیچھے نہیں اٹنا ہمارے لئے وہ عید ہوگی جو جب دہشت گردی ختم ہو جائے ہر دن جو نیا دن ہوگا وہ ہماری لئے عید ہی ہوگا اکرام صاحب گھر والے کتنے بھین بھین ہیں میرے ہم تین بھائی اور دو بہن ہیں تین بھائی اور دو بہن ہیں وہ سب ادھر ہی ہوتے ہیں سرگودہ سرگودہ کیا خاص بات لگتی سرگودہ کے ویسے مشہور تو کنوں مالٹے ہیں کنوں مالٹے شہینوں کے شہر بولا جاتا ہے کنوں مالٹے پسند ہیں بہت زیادہ لیکن ابھی آپ نے جلد جلد ٹھیک ہو کے واپس آپ جائیں گے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کریں بلکل انشاءاللہ آخری دم تک یہ تو کچھ بھی نہیں ایک آخ کے لیے جان آخری دم تک لڑتے رہیں اور ہمارے جو حوصلے بلند انشاءاللہ بلند آخری تم تک بلند رہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جلدی ستیاب ہو جاؤں دو بہر جاؤں گا بہر جائیں گے انشاءاللہ بات ہے شاہد صاحب اپنے گھرونوں کو اید مبارک کہ دیں کہ اید مبارک اید مبارک بات کہتے ہیں شاہد صاحب سے جنہوں نے اپنے گھرونوں کو اید وش کرنے کے ساتھ انہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہمارے فوجی ہیں جن کا میسج ایک یہ جن کے حوصلے ساروں کے بلند ہیں اور ہماری صرف یہ چند فوجی نہیں ہماری پوری افاج پاکستان کے حوصلے انتہائی بلند ہیں پاکستان کو جس طرح جنرل رائیل شریف کہتے پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک جب تک نہ کر لیا تب تک ضرب عزب جاری رہے گا یعنی کہ پاکستان کو ایک میفوز ملک بنانا ہمارا ایم ہے اور ہم اپنے ٹارگٹس ڈیفنیٹی اچیف بھی کر رہے ہیں اپریشن جاتا ہے ایڈی بلاس ہو جاتا ہے میرا نسخان دیتا ہے ایک ٹھانگ نہیں آج انشاءاللہ ہم صحیح دے دیں گے انشاءاللہ واپس جاؤں گے انشاءاللہ دشمن کو رائی کر دائیں انشاءاللہ یہ طالبان کو ہمارا دشمن ہے بچوں کو پورا پاکستان کا دشمن ہے انشاءاللہ ہم سہت دے دیں انشاءاللہ وہاں پر جاتا ہوں گے طالبان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے دشمن اسلام کے نام پر اس طرح سے لوگوں کو کوئی نہیں مارے گا بے گھونا لوگوں کو کوئی نہیں مارے گا بچوں کو کوئی نہیں مارے گا یہ پاکستان کی دشمن ہیں اور یہ بتا نہیں کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی لیکن ہمارے فوج جس طرح جو ٹاگ اٹس ہیں ہماری پاکستان آمی کے ان کا خاتمہ کرنا ہے عزار صاحب عید پر کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کا یہ دیغام سوڑا لوگ کو عید مبار ہر سال میں دو عید ہیں انشاءاللہ عمد جیسے حد دیں گے انشاءاللہ عید مناؤں گی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تھانکیو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے عزار اللہ صاحب سے ہم بات کرے تو آخر میں ہم چلیں گے یہاں پر موجود ہیں نیمت اللہ صاحب نیمت اللہ صاحب السلام علیکم والیکم السلام انشاءاللہ بہتر بلکل ٹکٹا ہم پوستٹ دیں ادھر شمالی وزرستان میں ہمارا پوشت ادھر صبح ہم نے سارچ کر آئے گھروں کی آپریشن کیا تھا راست میں انہوں نے بس چھپ کے ایڈی رکھاتا اس صبح میں آئیڈی لگایا تھا آئیڈی لگایا تھا انہوں نے پس بلاش ہوگی انشاءاللہ بھی اللہ نے بچا ہے ابھی سب سے پہلے سے بہت بہتر ہوں انشاءاللہ بھی ٹھیک زیادہ زخم زیادہ تھے زیادہ زخم تھی لیکن ٹھیک ہو ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگئے اور اچھا محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا محسوس جاتا واپس سے ٹھیک ہوگے پھر جائیں گے انشاءاللہ پھر جائیں گے پاکستان ہمارا ملک ہمارا قوم پاکستان ہم خدمت کریں پاکستان انشاءاللہ جب مجھے اللہ سیاد دے میں دوبارہ انشاءاللہ لڑوں گا ابھی بند لڑتے ہیں ابھی اپریشن تقریباً پانچ سالہ بھی مارا پورا ہو گیا پانچ سالہ بھی پورا ہو گیا وہاں پہ اچھا آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کے دوست آپ کے وہاں پر فوجی جوان تھے جو کہ اس بلاسٹ میں آہیڈی کے جو بلاسٹ ہوئے اس میں انجرڈ ہوئے تھے اس میں زخمی ہوئے تھے اس میں دو بند شید ہوئے اور بچے اللہ نے بچا ہے اور آپ واحد تھے جو زخمی ہوئے اس بلاسٹ میں نہیں یہ وہ ایک بند دوسرا تھا ہمارے ساتھ ہم ڈریور تھا ہم نے گاڑی چلایا تھا آپ کی گاڑی بزر دی تھی وہاں سے گاڑی گرکل خاتم ہم نے جا کے کیونکہ وزرڈ بھی کیا ان علاقوں کا تو ہمیں بتایا گیا کہ ایم ریب کر کے کوئی گاڑیاں بھی ہیں جو کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے آئیڈیز کو جو بڑی بڑی آپ لوگ کی جو وہیکلز ہوتی ہیں جو گاڑیاں ہوتی ہیں تو کچھ اس طرح کی بھی چیزیں تھیں اچھا مجھے ایک با بتائیں نیمت اللہ صاحب عید پر اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو کیا پیغام دیں گے بس عید کو انشاءاللہ اپنے دوستوں کو گھر والوں کو مبارک بات کہتا ہوں عیدہ ہر کال آتا ہے ہر سال آتا ہے عید دوبارہ عید کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دے گا انشاءاللہ اس کو ہم دعا کریں گے وہ بھی میرے لئے دعا کرتا ہے پاکستانیوں کو جو سارے آپ کی سپورٹ آپ کو کرتے ہیں جو سارے آپ کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں آپ کی جذبوں کو آپ تمام فوجی جوان کی جذبوں کو سلام کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں بڑے بڑے دعا اور محید کی مبارک بات کہتا ہوں اید آنے والی بھی بس بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو سیاد دے تینکیو ہم بات کہتے ہیں نیمت اللہ صاحب سے جو کی نورت وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں پوستڈ تھے اور آپ نے دیکھا تمام انجرٹس میں تمام زخمیوں ہمارے زخمی فوجی جوانوں سے بات کری تھی اور ان کے حوصلے ان کے سٹیمنہ ان کے مرال ابھی بھی ہائے ہیں اور یہی ہے ہماری افاج پاکستان جو کہ پاکستان سے دہشتگردی کے اس اناثر کو ختم کرنے کے لیے ڈیٹرمنٹ نظر آتی ہے بلکل جب تک جس طرح سے رحیل شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آخری دہشتگرد تک کو بھی ختم نہ کر لیا تب تک ضرب عز بھی جاری رہے گا تب تک یہ جنگ دہشتگردوں کے خلاف جاری رہے گی اور دہشتگرد جو کہ پاکستانی فوسز کو جو کہ پاکستانی لوگوں کو جو کہ پاکستانی ٹیرٹری کو تباہ کرنے پر تولے ہوئے ہیں ویکن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لئے ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستانی فوج پاکستانی ٹیرٹری اور پاکستان کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی کی بھی اور دہشتگردوں کی گندی نگاہ سے یا گندے ان کی ان کاروائیوں سے یا ان کی ان کے ٹارگٹ سے ہم ویکن ہو ہم ایک بہت ایک پارفل ہم ایک بہت مضبوط قوم ہے اور ہم یہ چیز پروف بھی کر رہے ہیں کہ دہشتگردوں کا خاتمہ ہمارے ملک سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آخری دہشتگرد نئی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے اب ایک بار پھر کیا کہیں گے تو یقین نہیں میں عید پر تو جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں تو ہم سب سے پہلے پوریاؤ ہم کو امن کے لئے خوشش کرنا جو ہم سب کا ضروری ہے اور جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہمارا اسلام تو پاکستان اور اسلام یہ دون ایک ہی چیئے اگر ہمارے ملک اسلام نقصان پہنچے تو یہ اسلام کو نقصان پہنچے پاکستان یہ دون ایک چیز تو ہم سب پورے پاکستان کا عوام کو یہ میسج دارے کہ امن کے لئے سب سے پہلے خوش کرنا چاہیے اور اس کے بعد عید کا خوشی کا مکہ ہے سب کو میرے طرف سے عید مبارک ہماری ہماری عید تو تب ہی ہوتی ہے فوجیوں کے جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں عید کے مقصود دن سے کوئی وہ نہیں سر وکار فوجی جب بھی گھر جاتے اس کی عید ہوتی ہے بیرل پورے ملک ہماری طرف سے مبارک بات ہو اور ان کو یہ کہنے کی ضرورت کہ جب تک ہم ہیں کوشش ہماری یہ کہ آپ لوگ سکون لیند آتو کر رہے ہیں عید پر کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام لوگ جو آپ لوگ کے ساتھ شانہ بشانہ ہماری پاکستان کی علیکم سلام کیا نام ہے اقبال اقبال صاحب عید کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے اور سوش جب آپ لوگ ملک کے لیے اتنی قربانیا دے رہے ہیں ملک عوام کو کیا پیغام دیں گے بس یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب عید مبارک اور ادھر قبائل ہوا ہی لیے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ صدر زفر اقبال صاحب کیا کہیں گے عید کے موقع پر کیا پیغام دیں گے پیغام دیں پورے پاکستان کے لوگ جو آمن ومان سے رہے ہیں اور فوج کے ساتھ مل کر کام کر کر اور حوصلے کتنے بلند ہیں آپ کے ہمارے حوصلے پاکستان کیا اید یہاں پر وہ بورڈرز پر اور کام پر اپنے اید گزار رہے ہوتے تو ان کی فائملی ممبرز جب ان کو اس طرح کی سنٹیمنٹ اور جس طرح کی چیز جب ان کو ریسیب ہوتی تو ایموشنل پاکستان آمی زندہ باد یہ ایک ہمارے فوجی جوان کی فائملی نے یہ کارڈ اید کے موقع بھیجے اید مبارک اببا جی کاسم نے اپنے فادر کے لئے یہ کارڈ بنا کے بھیجے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان فلاگ بھی بنایا ہے اور یہاں پہ بھی یہ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اسامہ کی طرف سے اپنے اببو کو آئی میسیو اببو عید مبارک یہ بھی اپنی فائملیز کو بہت مس کرتے ہوں گے لیکن پاکستان کی حفاظت کے لئے اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لئے یہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں میران شاہ میں اور پاکستان کے لئے لڑے ہیں میں آپ کے وساط سے تمام پاکستانی عوام کو عید مبارک کنا چاہوں گا اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور میں پوری پاکستان عوام کو یہ تسلیت دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ضربیات ختم نہیں ہوتا اور پاکستان سے تمام دہشتگرد ختم نہیں ہوتے ہمارا حسلہ بلند ہے اور ہم انشاءاللہ بلکل ہمارے حسل بلند رہیں گے اور ہم بلکل مدے مقابل رہیں گے دشمن کے اسلام علیکم حفیصہ ہیں کہاں کہ آپ ارجنلی میں کرے کر رہنے والا ہوں ہم بہت خوشی ابھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہو تو ایکچلی عید پہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم ادھر ہیں ہمارے حسل بلند ہے ہمارے گھر والے عید کریں گے تو ہم ہمارے سائے پہ کریں گے ہم ادھر ہے تو ہمارے گھر والے عید کر سکتے ہیں بلکل آپ ہیں تو پوری پاکستانی عوام سکون اور چینین لے سکتے ہیں اور سکون سے عید منا رہے ہیں حفیصہ اب ظاہر ہے گھر والے یاد تو بہت آتے ہوں گی یاد تو آتے ہیں بھائی بس ماں بہت یاد آتی ہے تو بی بس کیا کریں مجبوری ہے عوام کا ہم نے فرز ادا کرنا ہے بس یہ سکورٹی ہمیں جو ڈیوٹی دیئے کورنمنٹ ہم نے فرز ادا کرنا ہے اپنا بس یہ ہمارا فرز ہے اید مبارک اید مبارک ویش یو میمون سکریفائز جو جس انتائر نیشن انتائر آرمی اس گیون میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ونس دی نیشن سٹینڈز بہین دی آرمی سکسس ازالویز دیر وی جس وانت نیشن تو سٹینڈ بائی اس وی آر ڈوین ایوری کنٹی ہم اید پر یہاں پہ ہیں تاکہ ہماری فیملی سے ہم دور ہیں لیکن اس لیے تاکہ ملک و قوم اپنی فیملی کے ساتھ اید پیچھے گزار سکے گوڈ بلیس پاکستان اید پر کیا پیغام دیں گے زاکر اللہ صاحب آخر میں میں اید پر آپ لوگوں کو اور ہمارے اپنے گاؤں والوں کو یہ پیغام دینے چاہوں تھا کہ بور آمن رہے تعلیم حاصل کرے اور اپنے حکومت کا اور فوج کی قدر کرے اور انہوں کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے عذاب سے ہم کو سٹکارہ دلا